موسیقی پیروٹی کیسے ملے اسے فضا میں پیروٹی کیسے ملے کھانے پینے میں پیروٹی کیسے ملے ملاوٹ سے پاک چیزیں اسے کیسے میسر آئیں اور سب سے بڑھ کر اسے رلیف کیسے مل سکے تاکہ اسے 35-40 سال کے بعد بلڈ پریشر شوگر اور اس طرح کے مسائل جو ہے وہ فیس نہ کرنا پڑے اور ڈپریشن سے وہ بچ سکے ان سارے باتوں کا جواب جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے اور حکومت جو ہے وہ غریب آدمی کے رلیف کیلئے یہ وہ موضوعات ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ نوید چوری صاحب ہیں سینئر رہنمہ کسی طاروں کے مہتاج نہیں پاکستان پیپلز پارٹی صاحب کو تعلق سادیت سویل صاحبہ رہنمہ پاکستان تحریکن صاحب سویب مرغوب صاحب سینئر تذیعہ کار ہمارے ساتھ ہیں میں سب سے پہلے نوید چوری صاحب سے بات آغاز کروں گا چوری صاحب مجھے بتائیے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عام بندہ جو ہے اسے رلیف ملے اور یہ باتیں دعویوں سے ہٹ جائیں ایک وقت ایسا آئے کہ وہ میں اور آپ یہ نہر جو ہے اس کا پانی شفاف ہو جائے میں اور آپ یہاں بیٹے فیشنگ کر رہے ہوں کچھ اس طرح کی صورتحال پولوشن سے جان چھوٹ جائے کیا میکنزم ہو کہ عام بندے کو رلیف مل سکے آپ نے بہت سنجیدہ اور ایک ایسا مسئلہ کی طرف توجہ دیئی ہے جو کہ واقعی اس وقت ملکی ضرورت ہے وہ مسائل بہت سے ہیں مسائل اس لحاظ سے ہیں کہ ایک تو عبادی ہماری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے وسائل آپ کے بہت کم ہو رہے ہیں وہ ایک ہے لیکن حکومت کے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک بہتری کی طرف لے جائے جا سکتا ہے جیسے کہ اسد عمر صاحب بہت چرچہ کرتے تھے اپنی گورنمنٹ آنے سے پہلے کہ پیٹرل کے اوپر ہم ٹیکس لیوی نہیں کریں گے ہم ٹیکس کو ختم کریں گے اور ڈائریکٹ ٹیکسنگ میں آئیں گے اور پیسے بنائیں گے اور عوام کو سولت دیں گے لیکن جب آپ کی باری آئی ہے تو آپ نے وہی پیٹرن استعمال کر لیا بلکہ اس سے بھی ورست اس دفعہ جو پرائیس بڑھی ہے وہ تو اس سے بھی ورست آئی ہے کیونکہ اس پہ انکم ٹیکس کی اور دوسری جو ٹیکس لیوی ہے وہ زیادہ بڑھا دی گئی ہے حالانکہ پرائیس پیچھے سے جو ہے نا اس کا امپیکٹ ابھی نہیں آیا وہ آنا تین ماہ با آ جا کے پرائیس جب بڑھنی ہے تو آپ نے جس سے بنائی اس کا ایفیکٹ جو آکے ساری قوم پر پڑ گیا اور ریپریشن کی شکار ہو گئی قوم کیونکہ ٹرانسپورٹ میں ہی ہو گئی ایک مورسگل چلانے والا ہے وہ بھی پریشان ہے کہ میں آپ کیسے اپنی مورسگل کو چلا سکوں گا تو یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں پھر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ کوئی بھی نیا ڈی سی آ جائے وہ آ کے فوری طور پر ایک سٹیٹمنٹ دے گا آج بھی آپ نے سنو ہوگا کہ انہیں سٹیٹمنٹ دیا جو آپ کی لاہور کی ڈی سی ہیں کہ جی سب پرائیس جو ایرے ڈسپلی ہونی چاہیے پرائیس اوپر کنٹرول کرنے کے لیے یہ میکنانیزم نہیں ہے آپ نے سپلائی اور ڈیمانڈ کو ووچ کرنا ہے وہ کوئی بھی نہیں ووچ کرتا یہاں صرف یہ کرتا ہے کہ آرڈر ایک آ جاتا ہے کہ جی پھر بچارے چھوٹے چھوٹے دکان درگوں گفتار کر لیا جائے گا ان کو اٹھا کے کہیں پھینک دیا جائے گا کہ جی آپ نے پرائیس زیادہ کی ہے جو ہورڈرز ہیں جو بیٹھے ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے یہ جو ڈپو بنائے ہوئے جیسے اس کو کہتے ہیں جس میں وہ ہولڈنگ کر رہے ہیں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں آگی آپ سپلائی اور ڈیمانڈ کے ساتھ دیکھیں تین دن دیکھیں نا ملک بند رہا ہے تو اس سے سپلائی آپ کی روک گئی پرائیس آٹومیٹکلی اوپر چلی گئی چھوٹے صاحب ادھرے ہیٹ کیجئے ایک چیز بڑی اہم وہ یہ کہ آپ کسی بھی بڑی جگہ چلے جائیں کھانا کھانے لاہور میں اور وہاں فرض کریں سیل اس کی دو لاکھ رپیہ یا تین لاکھ رپیہ ہے پر ڈے فرض کر لیں ایک منٹ کے لیے تو وہ کیش آپ سے لیتا ہے اور وہ جو حکومتی خزانے کو ٹیکس دیتا ہے وہ بہت ساری ٹیکس اور رقم چیزیں بچاتا ہے اس کی انکم بہت زیادہ ہے وہاں سے اور وہ کیونکہ آپ کارڈ پر نہیں جا رہے اور بہت سارا ٹیکس اس طرح اربوں روپے کا ٹیکس جو ہے لاہور میں لوگ ڈیلی بزنس کرتے ہیں اس سے بچا کے سائٹ پہ کر لیتے ہیں کیونکہ آپ ان کو ٹیکس نیٹ میں لائی نہیں پاتے آپ کو پتہ ہی نہیں ان سے کتنے لوگوں نے کھانا کھایا اور کتنا ٹیکس انہوں نے دینا ہے آپ سے وہ پر کھانے کا ریٹ کا یا جو بھی آپ خریداری کرتے ہیں اس کا ٹیکس وہ وصول کر رہا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا میکنزم صحیح نہیں ہے جس کی وجہ سے میں انڈاریٹ ٹیکس کی طرف جانا پا رہا ہے مجودہ گورنمنٹ کے پاس اس دفعہ کی آپ ریشو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو ایٹی فائی پرسنٹ انڈاریٹ ٹیکسیز ہے ایٹی فائی پرسنٹ آف دا ٹوٹل ریونیو جو کلیکٹ ہو رہا ہے وہ اس پہ آ رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں پھر اس کی پریشانی آ ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ اپنے ریڑی پہ کیلے لے کے جا رہا تھا تو جس طریقے سے لوگ اس کو کیلے اٹھا رہے تھے وہ یہ نہیں تھا کہ وہ کسی اس بناء پر اٹھا رہے تھے کہ وہ جنوس پر لے کے کیوں جا رہا ہے وہ اس لئے تھا کہ انہیں کہا یہ کیلے ہمیں فری ملے لیا تو ہمیں اٹھا کے لے جائیں بہت بہت موظف لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے انہوں نے یہ پروائی نہیں کی اور ایک ایک کیلہ نہیں لیا گچھے اٹھا رہے گچھے تو مقصد یہ تھا کہ ان کو وہ بھوک تھی ان کی وہ طرف تھی کہ اکیلہ ویسے شاید نہیں خرید سکتے انہیں کہا یہ مفت ملے تو اسے ڈھا کے دیکھ لیں یہ وہ حالات ہیں جس کی طرف ہمیں سوشلی طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں سوچ رہے ہیں کہ چاہیے دیکھنا بہت اچھی بات کی کہ ہم 50 لیک جو گھر بنائیں گے لیکن اس گھر کے وہ کس کے لئے گھر بنائے ہیں وہ سوچا جا رہا ہے کسی نے کیا کہہ رہے ہیں جی لون ملے گا لون مل گیا وہ کون کس دے گا وہ کیا اس قابل ہے اس کی پر کیپٹا انکم اتنی ہے کہ وہ وہ آپ کو کرای ایف وڈ نہیں کر سکتا کس کیسے وہ آپ کو لون کی کس دے سکتا کیا آپ کی طرح نہیں ہے اور مجارٹی آپ کے پاس تو جھومپریوں میں رہ رہی ہے مجارٹی تو آپ کی اس ایریے میں رہ رہی ہے جہاں آپ خود پرشان ہیں تو اس لحاظ سے ہمیں ماسس کا سوچ رہے ہیں جہاں ایک میڈل کلاس کی ریپریزنٹیشن ریپریزنٹیٹر کے طور پر ہمارے ملکے صدر صاحب کی آج ایک سوشل میڈیا پہ چلی ہوئی ہے تصویر ان کی بیگم صاحبہ نے ہاتھ میں تین کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے اور پچھتر لاکھ کی انگوٹھی ان کی دکھائی گئی ہے وہ سیکلیر سٹیٹ پہ ترقی پہ بیٹھ کے ساتھ جو دکھائی گئی ہے وہ کہا ہے میڈل کلاس کے ریپریزنٹیشن اس طرح آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں میں سادی صاحبہ سے اس کا جواب لیتا ہوں سادی صاحبہ بہت زارے بہت زاری باتیں اور بڑے جامت نکتوں کے ساتھ کنکریٹ ریزنز کے ساتھ چوری صاحب نے آپ کی طرف بال اچھال دیا ہے آپ کی کوٹ میں کیا جواب ہے آپ کے پاس پہلے تو میں ایک بات بتاؤں عارف الوی صاحب کے حوالے سے بھی جو آپ نے ان کی بیگم کی گھڑی اور ان کے پر بات کی تین کروڑ کی قیمت بھی آپ نے خود ہی رسائٹ کر لی بات یہ کہ انہوں نے اگر ان کے بیگم نے کچھ قیمتی گھڑی پہنی یا کچھ بھی وہ حکومت کے پیسوں سے نہیں پہنی ان کے ہزبن ایک بہت نامور ڈاکٹر بھی ہیں اور ان کے اپنا انہوں نے تمام محنت اور حلال کی کمائی کے وہ چیزیں اور اس میں کوئی قصور نہیں ہے اگر کوئی شخص اپنے حلال کی کمائی سے اپنے بیوی بچوں کو جو اس بارے میں بڑی واضح حدیث بھی ہے کہ وہ ایک درم جو آپ جہاد پہ خرچ کریں زکاة میں دیں صدقہ کریں کسی کو بھی دیں وہ ایک درم سب سے بہتر ہے جو آپ اپنی آل اولاد کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس لیے کوئی اثر بکل سادگی کا ہے لیکن اگر اللہ نے آپ کو دیا ہو اور آپ بخل کریں اور جمع کریں یہ ان کا اختیار ہے انہوں نے حکومت سے نہیں پیسے کمائی ان کے ذاتی اپنی محنت کی کمائی ہے جیسے وہ جب چاہے جیسے چاہے استعمال کر سکتے ہیں چوری صاحب کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرائیم نیسٹر اگر سادگی مہم پہ ہوں اور صدر پاکستان اور یہ سارے معاملات آئیں تو وہ پھر تو زہری بات ہے وہ گھڑی تو انہیں آج پہ ساری کی ہوگی جو چیزیں موجود ہیں ان کو تو استعمال کرنا ان کے حق میں کہ یہاں مجھے بتا دیں سادگی کی بات اور جو بہت ساری الیگیشن ابھی میرے بہت ہی معززز میرے سینئر ہیں میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں جو لگائے اس سے پہلے پیپلز پارٹی ہو یا پی ایمل این ہو ان کو ایک طویل عرصہ حکومت کا ملا ہم تو چوڑ تھے نہیں نہیں چوڑ تھے نہیں یہ تو آپ ابھی کہہ رہے ہیں اب میری بات بھی اتمنان سے سنجیجئے میں نے بہت پیار محبت سے آپ چیز ایک لفظ نہیں بولا آپ یہ فکرہ میں صرف ایک فکرہ کہا لوں اس کے بعد جو بولے آپ ایک بہت آسان طریقہ ہے آپ یہ کرتے رہے وہ یہ بلیم گئے ان سے باہر نہیں گئے میں بلیم گئے کرنے نہیں لگی آپ میری بات سنیں گے تو پتہ چلے گا میں بات کیا کرنے لگی ہوں آپ نے کو جتنے سال بھی حکومت کے بے شمار کنٹینیوزلی آپ کو اسین میں تو لگتاری ملا اور وفاق بھی ملا اور کہیں بار ملا اسی طرح پی ایم ایل این کو بھی ملا آج جو ہمیں سجیشن دیتے ہیں آپ ایسے کر لیتے یہ پالسی بنا لیتے عوام کو ایسے ریلیف کر دیتے اگر آپ لوگ ما شاء اللہ اتنے ہی سائب علم تھے اتنے ہی آپ جانتے تھے کہ سیاست کیسی کرتے ہیں حکومت کیسی کرنی چاہیے بہت تجربکار لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں اور پیپرز پارٹی کے تو میں پولٹیکل ویجن کی بھی بہت تاریف کرتی ہوں بہت اچھا پولٹیکل ویجن ہے comparatively پی ایم ایل این لیکن وہ چیزیں کہیں بھی آپ کے دورے حکومت میں نظر نہیں آئیں ٹھیک ہے آج اب ہم پہ تنقیت کر رہے ہیں حق بجانب آپ کا تنقیت کا آپ اپوزیشن ہے ہماری صلاحی ایسے ہوگی جہاں تک بات ہے کہ ہم نے کیا کیا یہ ہنڈرڈ ڈیز ہمارے پی ایم کا جو ایک پروگرام تھا اس کے کیا نتائج نکلیں گے ہنڈرڈ ڈیز کمپلیٹ ہونے دیں اس پوری عوام کے سامنے ایک ایک جو چیزیں وعدہ کی گئے تھی اس کی رپورٹ بھی آپ کے سمنظر آم پہ آئے گی سامنے آئے گی ہم اس کو بہتکل کہیں ریکارڈ نہیں جلے گا نہ کوئی در در ہوگا ہمارے پرائی منسٹر نے جو وعدہ کیا ہے وہ عوام کے سامنے جس طرح سو دن کا پروگرام آکے دیا تھا اسی طرح عوام کے سامنے آکے اس سو دن کے پروگرام کے آپ کو جواب بھی مل جائیں گے یہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ نے جو ٹیکسز لگ گئے بڑھ گئے جو ناسور آپ نے بچارہ ناسور زیادہ یہ ملک اور یہ سسٹم ہمیں دیا ہے جہاں اداروں میں کرپشن بھری پڑی ہے جب آپ اداروں میں بیٹھتے ہیں تو ہی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اندر آپ نے چھوڑا کیا ہے اس سے نبٹنے کے لیے کبھی کبھی کینسر کو ریموف کرنے کے لیے تھوڑی کڑوی گولیاں کھانی پڑتی ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ عوام جو ہے یہ عوام جو ہے یہ عوام آپ کو یہ بات سمجھ بھی رہی ہے ان کو اپنے پرائی منسٹر پر بلیو بھی ہے یقین بھی ہے اور انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کے سامنے اچھے سامرات اور کھل کے آئیں گے اور ہوئے بھی ہیں میں گائی کی بات کر رہے ہیں کیلے کی بات کر رہے ہیں چالیس روپے درجن کیلہ ہے میں نے خود خرید آیا رات کو مجھے بتائیے کہ ایسی کون سی پرائیس ہے جو لوگ بڑے محذب لوگ جو گچھے اٹھا کے بھاگ رہے تھے وہ بات یہ نہیں ہے بحثیت قوم وہ ایک جلوس کے اندر جو بھائی خانی تھی اس کے اندر ہی جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے جو آپ کے اسلام کے بہت بڑے تھے کے دار ہیں وہ بیٹھ کے یہ حرکتیں کر رہے تھے تو یہ افسوسنا مقام ہے آپ جن چیزوں پر بات کرتے ہیں آپ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں اور اس سے دیکھتے نہیں کہ کس طرح کسی کے اعتصال کسی کا حق مارنے کی سزا کیا ہے یہ ہمارے معاشرے کی بڑی مشکل سے نہیں مہایدہ کیا ہم نے ضرور کیا اپنی عوام کی فلاہ کیلئے کیا پرائی منسٹر صاحب سے آپ سے کوئی رابطہ ہوا انہوں نے ایسیل میں ڈالنے کیلئے کوئی یقین دانی کروای میری تو پرائی منسٹر صاحب تو آئیں گے آپ کو بتا بھی دیں گے مزار صاحب سے کوئی رابطہ ہوا اور وہ اتنے کونفیڈنٹلی وہ گئے ہیں اس ملک سے اپنی پوری ٹیم پر بروسہ تھا انہیں اور وہ پورا ان کو مینڈٹ دے کے گئے ہیں اور ٹیم نے پروف کیا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو سزا ہائی کورٹ نے دی ہے جو سزا ہائی کورٹ نے دی ہے وہ قانون کا وہی ادارہ جو ہے اس سے نپٹے کا حکومت نائسیس کے سپریم کورٹ نے دی ہے جو اس کا جو بھی وہ مانگ رہے ہیں کہ وہ اسے رٹ کریں گے کریں ان کو سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے گی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہی مانا جائے گا جی بہتر ہو گیا چوری صاحب دیکھیں سوال آپ کچھ کر رہے تھے جواب کئی اور سے آیا تو میں نے تو پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ بات کہی ابھی کہ جی ہم نے بہت کچھ ہمارا سو دن کا پروگرام ہے تو مسٹر یوٹن کی جو بات عمام میں بہت مقبول عام ہے وہ پھر کل ثابت ہوئی آپ نیشنل اڈریس کے ادھر آکے یہ کہتے ہیں کہ یہ 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 واقعات ہوئے ہیں اور وہ پوری تقریری سنائی انہوں نے اپنی جو سوشل میڈیا پر ان کا جو الفاظ تھے عجبن صاحب کے عجبن قادری کے کیا نام ان کا قادری صاحب کا ان کے اثر آئے کیا اس ایگریمنٹ میں اس کا کوئی ذکر آیا کہ انہوں نے کیا معافی مانگی ہے انہوں نے کوئی اپنی الفاظوں سے واپس کچھے یہ پانچویں شکھ ہے نہیں ہے پانچویں شکھ ہے انہوں نے کہا کہ جن کی دل ازاری ہوئی ہے دل ازاری کی بات کی ہے نا میں دل ازاری کی بات ہی کر رہا میں ورڈنگ کہہ رہا ہوں فوج کے خلاب بغاوت یہ ورڈ تھا ان کا تینوں ججوں کو ورڈ سر یہ ورڈس کی بات یہ دل ازاری کہاں سے آگئی اس میں دل ازاری تو ہوگی عوام سے کہ عوام کے ساتھ جو کچھ ہوا بات تو ان ورڈس کیا ہے یہ وہ تقریر ہے جو عمران خان صاحب نے خود ٹی وی پر قوم کو خطاف کر رہا تھے ان کے ایک لفظ سنائے کہ یہ ہے اور ان کو معافی کیا جائے گا کیا ان کی معافی کا یہ طریقہ ہے اگر یہ ہی ہے تو پھر تو آج قوم صحیح کہہ رہی ہے کہ آپ نے بھی وہی کچھ کیا جو ماضی میں ہو رہا تھا پھر آپ کو آنے کی ضرورت کیا تھی کہنے کی ضرورت کیا تھی عمل کر لیتے لیکن جب معاشی صورتحال کی طرح میں آ رہا ہوں انہوں نے کہا جی ان کے پاس حکومتیں تھی بہت کچھ تھا ہم نے اپنی حکومتوں میں جب دنیا کی سب سے مہنگی ترین پٹرول ہم مغوار رہے تھے ہم نے سستی پٹرول دی ہم نے یہ نہیں کیا کہ قوم کو مہنگی پٹرول دے اس وقت کی قیمت دیکھ رہے ہیں اور آج کے حساب سے دیکھ رہے ہیں ہمیں کس معافی پڑ رہی تھی آج بھی وہ پرائیسز نہیں ہیں جو پرائیسز ہمیں آ رہی تھی تو آج ہم کیسے دے رہے تھے بات یہ ہے کہ آپ نے سپلائیر اور ڈیمانڈ کو دیکھ رہا ہے جب ہم آئے تھے تو گندم کی صورت آج یہ ہے کہ گندم یہاں سے سمگل ہو رہی تھی اور یہاں ملتی نہیں تھی لوگ کہتے تھے گندم تو بننی نہیں ہے ہم نے جو فیصلہ کیا آج اس کی وجہ سے گندم آج جو آپ کے ملک میں سٹاک رہتی ہے وہ اسی فیصلہ کی وجہ سے یہ ہماری حکومت کی وجہ سے ہوئے یہ نہیں ہوا کہ گندم کوئی زیادہ اقدم پیدا ہونے شروع کم ہو گئی نہیں ہم نے وہ فوکس کیا کہ ان کو پرائیسز دیں گے ان کی سپلائیر ڈیمانڈ کو فوکس کریں گے تو پھر یہ آگے چلے گا دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا کوئی ایسے فیصلے ہو رہے ہیں دیکھنا ابھی کہا جی سو دن کے سو دن ٹھیک ہے لیکن آپ کر کے رہے ہیں آپ کر کے رہے ہیں کہ سو دن سے پہلے پہلے اتنی مہنگائی کر دو کہ جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جاؤ تو آپ کو وہ ضرورت رہے کہ ہم تو آرہی اتنی مہنگائی کر کے آگے آ چکے ہیں کیا آج لوگوں کو وہ فسیلٹیز بھیڑ رہی ہیں جن کے لیے وہ طلب پڑے تھے ہر بندہ اس پر پریشان ہے کہ ہم کیسے اپنے نظام چلیں گے چولا کیسے چلے گا زندگی کیسے گزرے گی وہ آپ اس کی طرف آپ ہمیں کہہ دیں کہ یہ تین ماہ کے لیے ہے چھے ماہ کے بعد ہم واپس لے آئیں گے تو پھر تو ہم سمجھے بھی ٹھیک ہے آپ سنیں وہ سعودی عرب کے پاس ایک بہترین پیکج لے کے آئے وہ چانہ میں ہے ابھی ہو کس کو فیدہ ہوا آپ ہی کے لیے عوام کے لیے عوام کے لیے ایسے مہپٹ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ عوام کا پیسہ عوام بھی لگے گا آپ فرانس کے کاؤنٹوں میں نہیں جائے گا وہ سمجھیں بڑھ گئی ٹھیک ہے سوئی مرگوب صاحب آپ گفتگو سن رہے ہیں حکومتی پارٹی کی بھی اپوزیشن کی بھی گفتگو سن رہے ہیں آپ کے خیال میں عام بندے کو رلیف کیسے مل سکتا ہے اور یہ جو باتیں سادیہ صاحبہ کر رہی ہیں آپ اگری کرتے ہیں ان سے دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سیاسدانوں کی لڑائی میں کچلے عوام جاتے ہیں تو بول وہ رہے ہیں کچل مہرہوں بیچ میں ابھی بات ہوئی ٹیکسوں کی وصولی کی ٹیکس ایڈمیسٹیشن ریفارم پروگرام شروع ہوا تھا چار پائن سال پہلے عالمی داروں کے تعاون سے اچھا ریفارم یہ ہوئی کہ اب اس گورمنٹ نے میرا خیال ہے کوئی تین چار جب سے یہ برسدار آئے ہیں ڈھائی تین مہینوں میں انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ ایف بی آر کے آفیسرز کہاں تائین آتے ہیں آساد عمر صاحب سے بڑی تو وقعات ہیں کہ وہ بہت بڑا پلان لے کے آئیں گے لیکن اس پلان میں سے کچھ بھی نہیں نکلا اس وقت ایک آفیسر ہے جو دو دن فیصل آباد میں ہوتے ہیں ڈھائی دن لور میں ہوتے ہیں اور ابھی تک جو ہے نا جو بلوگ باہر سے کورسز کمپلیٹ کر کے آئے وہ ابھی تک ان کی تائناتی نہیں ہو سکی اور جن کی چھوٹیاں ختم ہوگی وہ بھی ابھی تک سرپلس پڑھے ہیں ان کو بھی کوئی اپنا جوب نہیں ملی وہ بھی سمجھ لے کافی ساری اوہس ڈی ایس پت تو یہ تھا ٹیکسوں کی وصولی کا عالم باقی یہ ہے سر کہ پیٹرالیون پرائیسز کے قیمت تین چار طریقوں سے طے ہوتے ہیں کہ ڈالر کا ریٹس کیا ہیں انڈرنیشنل مارکٹ میں خام تیل کی جو پرائیسنگ ہے وہ کیا ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اندرونے ملک ٹیکسز کتنے لگا رہے ہیں تو پی ٹی آئی نے جو اپنا نعرہ دیا تھا وہ یہ تھا جو پبلک انٹرپائیسز ہیں جس کی وجہ سے پیٹرالیون پرائیسز مہنگی ہو رہی ہیں پی ایس او میں کہہ رہے تھے اور ادارہ میں کہہ رہے تھے وہ نہیں کم ہو سکے تو اب یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو ٹرکی بطی کے پیچھے لگا دیا نا کہ ہم آپ سو دن پوری ہوں گے تو پھر دیکھیں گے اب سو دن ہوں گے تو کون دیکھے گا کوئی جیتا ہے کون جیتا ہے تیرے زولف کے سار ہونے تک تو ہم مطلب اس چیز پہ ازمشنز پہ اور وہم پہ میں تو کہوں گا وہم پہ چالیس پچاس سال سے زندہ ہیں کہ وہم یہ ہے کہ وہ آ کے یہ کر دیں گے فلانے آ کے یہ کر دیں گے ابھی میں آپ کو کچھ تھوڑے سی بسالے دینا چاہوں گا موجودہ گورنمنٹ نے مڑ کے ابھی تک کوئی یہ نہیں دیکھا کہ پنجاب میں ہم نے ایک پرومنشل ڈیوالپنٹ ورکنگ پارٹی بنی ہوئے اس کے کتنے لاس ہوئے ہیں ورکنگ پارٹی جو ہے وہ منصوبہ اپروف کرتی ہے ابھی تک کوئی منصوبہ اپروف نہیں ہے جو بجٹ حصت پیش ہوا اس میں میرا خیال ہے 443 پروجیکٹس ہیں جو ان اپروفڈ ہیں اور انٹرنیشنلی ان اپروفڈ پروجیکٹ کو کرائم سمجھا جاتا ہے کہ ایک منصوبہ ہے آپ نے شروع کر دیا یہ بہت زیادہ منصوبہ شروع ہوئے جنس جاؤلک کے بعد کیونکہ امینے چلا گیا امپی چلا گیا اس نے کہا سر جی دو روپے رکھ دیں منصوبے کے لئے جی مجھے خود ایک چیئرمنٹ پینڈی صاحب نے کہا کہ ہمیں ہمارے پاس آتے ہیں کہ سو روپے رکھ دیں تو اس سے اس کی مثال یہ ہوتی تھی انٹ رکھ دی تو وہ آگے منصوبہ کبھی نہ کی بھی تو ہوگا لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں ہر جگہ پہ آدھی آدھے منصوبے پڑے نظر آئے تو ابھی بھی 443 منصوبے جن کے کوئی فیزیبلیٹی نہیں ہے کوئی ان کا پروجیکٹ نہیں ہے کوئی پی سی ون نہیں ہے کوئی ورکنگ ڈیوالیمنٹ پارٹی میں وہ کبھی ڈسکس نہیں ہوئے تو وہ اس وقت ہمارے جو بجٹ کی ڈاکومنٹس اس وقت پڑی ہیں ان میں ہیں اچھا پھر انہوں نے کہا ہم سادگی کریں گے اور پیسے بڑے بچائیں گے چالیس سر ارب روپے سے بڑھا کے 54 بلین پر یہ کرنٹ ایکسپنڈیچر لے گئے اپنے تمام محکموں کا اور ان محکموں کا بھی لے گئے جنہوں نے ایک روپے وصول نہیں کیا میں مثال دیتا ہوں کہ مثلا مورٹر ویکل آرڈیننس نے جس نے اس کے تیج جتنے وصولیاں ہونی تھی اس کی دو پرسنٹ بھی نہیں کر سکے وہ تین مہینے میں جو تین مہینے کا ٹارگٹ ہونا چاہیے تھا اس کا دو پرسنٹ نہیں کر سکے اور ان کے جو ایکسپنڈیچرز ہیں وہ انہوں نے انکریس کر دیے میں تو ہم بڑا یہ سنتے رہے کہ جی اسمبلیاں بہت زیادہ خرچہ کر رہی ہیں ان کے کیوں تنخواہ بڑائی جا رہی ہیں اسمبلیوں کے ایکسپنیچرز بھی بڑھ گئے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو 33% ہم نے نانڈیولیمنٹ بجٹ اپنا بڑا دیا سیدھا سیدھا اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بچت کر کے تو چیزیں کریں گے پھر ابھی بات ہوئی ایک جملہ بس اور ابھی بات ہوئی کہ کہ جی اپنوں پہ خرچ کرنا چاہیے بلکل ہم مانتے ہیں اپنوں پہ بھی سب سے پہلے گھار ہے اس کے بعد بھائی ہیں اس کے بعد اور لوگ ہیں لیکن اصراف کی اسلام میں بھی جازت نہیں ہے کہیں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کوئی مثال دے دیں کہ جس میں انہوں نے بیٹ کے ایسا اصراف کیا کہ کروڑ کروڑ کی ہو سکتا ہے پرائسنگ میں کوئی فرق آگیا ہو ایک کروڑ کی نو نوی چوئی صاحب نے جو کہا ہو سکتا ہے پچھتے لاکھی ہو میں نے جو سوشل میڈیا پہ دیکھا وہ بات کروڑ ہو سکتا ہے میں ہم نے بھی ان کو کی کلوڑوں کی قیمت سنی تھی تو یہ اسی طرح کی پرائسنگ آپ بھی کرتے رہے ایک بات میں کمپیئن مشہور ہے ایک بات میں کر دوں آپ پہ کہ آپ نے کہا کہ جی جو پروجیکٹ ہیں وہ ابھی ان کو ابھی جو آپ کے پچھلی گورنمنٹ کے ہمیں جو بخشش میں جو ان کی پروجیکٹ جو کمپلیشن کے کمپلیٹ تھے جس میں اورنج چین ایک بڑی مثال ہے جو ابھی تک ایک سفید ہاتھی ہے جو پالنے کے لیے چھوڑ گیا آتے تیس اروپرپیہ تو اس کے لیے مختص کرنا پڑا آپ کو پتہ ہے جو آپ کے ابھی اونگوئنگ کمپلیشن کے طرف جا رہے تھے پروجیکٹ ان کو کمپلیٹ کرنا ہم نے وہ نہیں دکھایا جو ہمارے ساتھ ہوا کہ جی اگر کسی پچھلی ہماری پچھلی گورنمنٹ میں جو ہم سفید ہاتھی کو اگر سوری طور پر آپ کمپلیٹ کر دیں تو کل آتی بن جائے گا تو وہ بس پہ کام شروع ہو چکا ہے میں آج بھی جیسے ہو جاتے ہیں تو وہاں پانچ ماہ چار چار آدمی بڑے میں اتنا ہیوی پروجیکٹ ہے وہ پانچ آدمی چار دن پہلے اگر آپ کا بچٹ پاس ہوا ہو اور اس کے بعد اس کا تمام ایک پہلے ورکشیٹ بنتی ہے اس پہ پراپر کام ہوتا ہے اور اس پہ کام ہوتا ہے بجائے اس کے اور اس کے بعد بیچ میں ایس طرح کہ آپ کے دشمن ملک دشمن اناثر آپ کے اندر موجود ہوں اور اپوزیشن جو ایسے موقعوں پہ جن کو ساتھ کڑا ہونا چاہیے وہ ان کے ساتھ مل کے کھڑی ہو جائے تو پھر اب حکومت پہ جو ہے نا جیسے آپ اپوزیشن کے لئے ساتھ کریں گے علیہ السلام بہت شکریہ آپ گفتگو سن رہی ہیں سادھیا صاحبہ کی بھی تو کس طرح پوسیبل ہے کہ عام بندے کو ریلیف مل سکے اور وہ سکون کی نیند سو سکے سٹیٹ والی ساری پولیسیز ہیلتھ اس کی ہو اس کے سارے معاملات ایکسپینڈیچرز اس کی بہت ساری بچتیں ہو اور وہ سخ کی زندگی اگزارنا شروع کرے کیسے ممکن ہے میں تو دو تین چھوٹی باتیں اور جو بڑی خاص باتیں جو پچھلے کئی دنوں سے ہم فیس کر رہے ہیں وہ میں ضرور یہاں پر بات کرنا چاہوں گی میں کافی دیر سے گفتگو سن رہی تھی بات ایسے ہے کہ سب سے پہلے تو سیچویشن جو کریئٹ ہوئی یہ لاؤ ان آرڈر کی مجھے تو سٹیٹس میں کہیں نظر نہیں آئی ایکٹیو رول پلے کرتی ہوئی کہیں نظر نہیں آئی لوگوں کو کس قدر سنگین قسم کے مسائل کا سامنا رہا بچے سکول نہیں جا سکے ٹرانسپورٹ نہیں چل سکی پیٹرل کی شارٹیج ہوگی میگا سیٹیز کے اندر اور یہ عجیب سیکس سیناریو بنیا ملک کے اندر جبکہ آپ کو پتا ہو کہ ملک کے اندر ایک ایسا فیصلہ آنے والا ہے جو گزشتہ کئی ایک دنوں تھے جو تھا وہ اخبارات کی زینت بھی تھا میڈیا بھی اس قبر بات کہہ رہا تھا اور اسلامباد کی جو پولیس تھی اس نے بھی لیٹر لکھا وہاں پر ایسے سیچویشن پر آ کر آپ کی لان ایڈر کی سیچویشن اس قدر خراب ہو جانا نہیں رہیلہ صاحبہ میٹنگ تو کافی ہوئی ہے قومت کی انتظامی آپ کو کہیں نظر نہ آئے پچھلی بات کتنا جننے میں آمی کال نہیں کی یہاں قومت ہے خود نہیں بڑھا میں بڑی دیر سے آپ کو سن رہی ہوں اب آپ مجھے بھی بولنے کا موقع دے دیں جی رہیلہ صاحبہ کہ جناب آپ کو تو وہ ریٹ کہیں نظر نہیں آئی کہاں نظر آئی اگر آپ ٹھیک ہے اگر سوشل میڈیا نے اس کو بلکل ایکسپوز کر کے رکھ دیا تمام انتظامیہ کی جو کاروائی تھی ہمیں حکومت وہی ہے یہ لو ہی لوگ ہیں یہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو یہ لوگ وہی ہیں جو کہا کرتے تھے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم فیضاباد کے دھرنے میں جا کر اپنے کارپنوں کے ساتھ بیٹھیں ان کی لیڈرشپ یہ دعوے کرتی رہی میڈیا کے اوپر آ کر آج یہ وہی لوگ ہیں جو اس قسم کی جو سیچویشن اس کو فیس کر رہے تھے تو میرا خیال ہے کہ وہ مناسب روئیہ تو ان کا کبھی بھی نہیں رہا پوزیٹیو روئیہ تو ان کا نہ کبھی اپوزیشن میں تھا اور نہ یہ یا بھے اپنے آپ کو گورنمنٹ محسوس ہی نہیں کر رہے کہ آپ نے آپ نے ملک کو سنبھال رہے ہیں تو مجھے تو ایسی سیچویشن کہیں نظر نہیں آئی آپ کی مہنگائی دن با دن بڑھتی چلی جا رہی ہے ڈالر آپ کو نے بڑھا دیا مانگ آپ رہے ہیں یہ سب دعوے آپ نے کیے جگہ جگہ ہر ملک میں آپ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں آپ آئی ایمیف کے پاس آپ تب جائیں گے جب ملک آپ تباہی کی دھڑھائیں پہ لاکر کھڑا کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے ان لوگوں کا ان لوگوں یا تو اپنی پالیسی کلیر کرنی نہیں آ رہی ٹھیک ہے رہیلہ صاحب نے شارٹ بریک لینی ہے آپ میرے ساتھ رہیے رہیلہ صاحب نے کہا یہ حکومت کی پالیسی حکومت کلیرٹی سے نہیں ہے کنفیون کا شکار ہے شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہے